شکریہ موسیقی 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 غریب عوام کے لئے مہنگائی ہوئی ان کے لئے جیس ڈی لگایا گیا ان کے بیدی کرائے بڑھائے گئے جو بھی کوئی ظلم تھا وہ غریب کے لئے نافذ کیا گیا پھر دوسر مٹاک صاحب ہمارے پارٹی کے جنرل سیکٹری جناب شیخ ناصر صاحب ہمارے یہاں پر منز میں بیٹھے ہوئے میرے زونر پریزیڈنٹ اقبال صاحب یہاں پر دوسرے ہمارے واصل صاحب بہت سارے اور بھی میرے جو بزرگ بیٹھے ہیں سب کا میں نام نہیں لوں گا میں مادرت چاہتا ہوں میرے بزرگوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس بات کی مبارک بادی دیتا ہوں کہ آج ہمارے درمیان کچھ ایسی شخصتی ہیں یہاں پر بیٹھی ہیں جنہوں نے حال ہی میں پیپلز جیمیوکریٹک پارٹی کا ہاتھ تھاما اور تن مندن سے وہ اس پارٹی کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں میں ان تمام حضرات کا اپنی پارٹی میں سواگت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے اس پارٹی کا دامن تھاما وہ آئندہ بھی ایسے ہی کام کریں گے جیسے انہوں نے شروعات ابھی کی ہے میں ان کا پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے بعد جو ہمارا آج کا یہاں پر پروگرام تھا آج سبھی آباہ حضرات جانتے ہیں کہ مرہوم مفتی محمد سعید کی ساتھویں برسی آج پورے ریاست جمہو کشمیر میں ہر ڈیشٹک ہیڈکوارٹر پہ منائی جا رہی ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی جو یہاں پر کشمیر میں آج زیر صدارت جناب فردوس احمد ٹاکس صاحب کی ہم نے یہاں پر آپ لوگوں کو فاتح خانی کے لیے بلایا ایک وقت جیسا آ جاتا ہے جب کسی آدمی کو یاد کرنے کا ایک موقع مل جاتا ہے اگر ہم آج مفتی محمد سعید صاحب کو یاد کر رہے ہیں ان کی ساتھ بھی برسی بنا رہے ہیں لیکن اتحاس دوا کہ مفتی محمد سعید صاحب جب دو ہزار دو میں ریاست جمہو کشمیر میں اپنی پارٹی بنانے کے لیے آئے تو کسی کے وہم گمان میں یہ نہ تھا کہ یہ شخصیت آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کا کیا کر سکتا ہے کیا کام ہوں گے ایک چھوٹی چی ریجنل پارٹی انہوں نے بنائی لیکن بلاکھر دو ہزار آٹھ میں مروں مفتی محمد سعید صاحب کو یہ موقع ملا ہزار دو میں جب انہوں نے پارٹی بنائی تو اس کے بعد جب مفتی محمد سعید صاحب کو یہ موقع ملا کہ انہوں کو حکومت بخشی گئی تو انہوں نے ایک نعرہ دے دیا نعرہ انہوں نے دیا نعرہ نہ گردیڑ سے نہ گولی سے بات بنے گی بولی سے لیکن بی جے پی کو وہ چیز راس نہیں آئی سات سال قبل آج ہی کے دن ریاست جمہو کشمیل کی سیاسی افق کا سب سے چمکتا ہوا آفتہ گروپ ہو چکا تھا آپ سب جانتے ہیں وہ ریاست جمہو کشمیل کا ایسا آفتہ تھا ایسا سورج کا اس آفتہ نے ریاست جمہو کشمیل میں اس وقت جو حالات تھے جو گنگو اور گھٹا تھی اسے دور کیا جمہو کشمیل کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو روشن کیا جو اس وقت لوگوں کو پریشانیاں تھی مصیبتیں تھی ان سے آزاد کیا اور جمہو کشمیل میں امن کی فضا قائم کی جمہو کشمیل میں ترقی اور خوشانی کا دور لائے آج ہم نہیں پیپلز ڈیموکرٹک پارٹی کے ورکر نہیں بلکہ جمہو کشمیل کا ہر بشر یہ کہتا ہے کہ اس وقت جمہو کشمیل ریاست میں جو تباہی ہے جو ماہور بنا ہے جمہو کشمیل کی جو دردشہ ہے جو حالات ہیں اگر مرہو مختی محمد سعید صاحب زندہ ہوتے تو شاید جمہو کشمیل کا یہ حال نہیں ہوتا وہ اس لئے کیونکہ جمہو کشمیل کا ہر پر یہ جانتا ہے کہ جمہو کشمیل کا وحید ایک لیڈر جو بے باقی کے ساتھ ہمت اور جرت کے ساتھ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جمہو کشمیل کی ترجمانی کرتا تھا جمہو کشمیل کے مظلوک عوام کی بات رکھتا تھا وہ مختی محمد سعید صاحب تھا لوگ کہتے ہیں کہ مختی محمد سعید صاحب کا نظریہ ان کا ویجن ان کی سوچ وہ بہت عالی تھا وہ بڑی سوچ کے لیڈر تھے ان کا ویجن وسی تھا ہم میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مفتی محمد سعید صاحب کا ویجن ان کا نظر یا وسی تو تھا لیکن ان کی نیتیں صاحب تھے نیت تھی جمہو کشمیل کے لوگوں کی بلائی جمہو کشمیل کے لوگوں کو بہتر حضہ دینا امن قائم کرنا اور امن کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیل میں ترقی اور خوشانی لانا اقتدار حکومت پاور ان کا کبھی مقصد نہیں رہا ہے اگر مقصد رہا ہوتا وہ جمہو کشمیل کے نہیں بلکہ ملک ہندوستان کے ہوم منیسٹر کے آج جو ملک ہندوستان کا ہوم منیسٹر ہے اپنے آپ کو بہت بڑا سورما سمجھتا ہے اپنے آپ کو بہت بڑا طاقتور شکت سمجھتا ہے آج سے تیس سال قبل مفتی محمد سعید صاحب اس ملک کے ہوم منیسٹر رہے ہیں وہ کوئی کمزور نہیں تھا ستہ سنے کوئی پیار نہیں تھا سب کچھ چھوڑ کر کے جمہو کشمیل میں ایک نئی پارٹی کو وجود میں لانا گرد صرف یہ تھی کہ جمہو کشمیل کے لوگوں کو رہت ملے ان کی پریشانیاں دور ہوں ان کی مصیفتیں دور ہوں ان کی صحیح معنی میں ترجمانی ہوں اور ایسا انہوں نے کر کے دکھایا کیونکہ ان کی نیتیں صاحب ہیں اور یہ کہا جاتا ہے یہ شخص کی نیت صاحب ہوتی ہے اس کے کام آسان ہوتے ہیں اسے منزل بہت جز میں جاتے ہیں آج بہت سارے لوگ مبتی محمد صحیح صاحب کے نقش قدم پر چل کر اپنی اپنی پارٹیاں شروع کر رہے ہیں اور آپ ان کا حشر بھی دیکھتے جو خود کو ہندوستان کے بڑے بڑے لیڈر سمجھتے تھے جمہو کشمیل میں آ کر جب اپنی پارٹیاں بڑھائی تو دنوں میں ان کی پارٹیاں خالی ہوگی جو لوگ جس جذبے جس حمد اور جیز جوز کے ساتھ ان کے ساتھ جڑے تھے آج ایک ایک کر کے ان سے دور جا رہے ہیں بہت سارے پارٹیاں بڑھائی لیکن وہ پارٹیاں اقتدار کے لئے بنی ان کی نیتوں میں جمہو کشمیل کے لئے بلائی کی کوئی سوچ نہیں تھی وہ صرف اور صرف اپنی حوص اپنی طاقت اور سرورائی کے لئے سرداری کے لئے پارٹیاں بناتے رہے اس لئے آج ام کا یہ حشر ہے اور مفتی محمد صحیح صاحب نے جب پی ٹی پی کی بنیاد ڈالی ہیں ان کا ویجن ان کی سوچ اور ان کی نیت یہ تھی جمہو کشمیل میں لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے جمہو کشمیل کی بلائی اور ترقی ہونی چاہیے مفتی صاحب کے دور حکومت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے مجھ سے پہلے جتنے بھی مقررین تھے سب نے تفصیرا کہا کہ چاہے دوہزاد دو کی بات ہو چاہے دوہزاد چودہ یا پندرہ کی بات ہو مفتی محمد صحیح صاحب کا جو دور تھا وہ جمہو کشمیل کا سب سے بہترین دور تھا آمن اور خوشالی کا دور تھا اس پر زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں فقر ہے کہ ہم اس سیاسی قائد کے برکر ہیں ہم اس سیاسی لیڈر کے برکر ہیں جس کی نیتیں صافتی جو واقعی میں جمہو کشمیل کے لئے حمدردی رکھتا ہے اور ان کے چلے جانے کے بعد جو کھلا پیدا ہوا ہے جو واقعی جمہو کشمیل میں نہیں پورے برکر سرگیر میں پیدا ہوا ہے اسے پورا کرنا ناممکن ہے لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ہماری پارٹی کی قائد محترمہ محبا مفتی صاحبہ کو کہ انہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر چل کر جس مضبوطی جس حمد اور جس جرت کے ساتھ باطن کا وہ مقابلہ کر رہی ہیں جس بے باقی کے ساتھ جمہو کشمیل کی ترجمانی کرتی ہیں وہ کسی آئرن لیڈی سے کم نہیں ہے ہمیں فقر ہے کہ ہم اس قائد کے ساتھ کام کرتے ہیں اور آج کیونکہ ہم سب لوگ یہاں مفتی صاحب کی ساتھی برسی کے لئے جمع ہوئے ہیں انہیں خراج اقیدت پیش کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا خراج اقیدت اپنی نیدر کے لئے یہ ہوگا کہ انہوں نے جو راستہ دکھایا ہے جو انہوں نے جمہو کشمیل میں جمہو کشمیل کے لوگوں کے لئے بلائی کا ان کی ترقی کا اور امن کا جو راستہ دکھا ہے ہمیں اس راستے پر چلنا ہے اس میں مسئلتیں آئیں گی مشکلات آئیں گی ہمیں ان کا سامنے کرنا ہے اور وہ وقت دور نہیں کہ جب تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی جب مشکلیں آسان ہو جائیں گی جب پھر وہی فضاء قائم ہوگی پھر وہی حالات بنیں گے ذورت شریف اس بات کی ہے کہ اپنے نیڈر کے بتا ہوئے اپنے نیڈر کے دکھا ہوئے راستے پر چلنا ہے اور ہمت نہیں ہارنی ہے آج جو بڑے بڑے سورما بنے بیٹھے ہیں جو بڑے بڑے وعدیں بڑا کچھ کرتے آئے ہیں وہ ان کا دور بھی نہیں رہے گا دور ہم لوگوں کا پھر آئے گا امن اور خوشانی کا دور آئے گا سب کچھ لوٹ کے آئے گا جو ہم سے چھینہ گیا ہے وہ ایک ایک چیز لوٹ کے آئے گی ذورت شریف بات کی ہے کہ ہم سب لوگ کو متہنے ہونا ہے پارٹی کے لئے کام کرنا ہے اپنے نیڈر کے بتا ہوئے راستے پر چلنا ہے یہی مفتی محمد صحیح صاحب کو ہماری طرح سے سب سے بڑا خراجے کی دیت ہوگا مفتی صاحب کی ذات پہ بات کی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جمہو کشمیل کی عوام چاہے وہ کسی بھی سیاسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھ لیے آپ کسی بھی سیاسی کارپنان سے کسی سیاسی جیدر سے بات کریں محبابا جی آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں محبابا جی آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں اللہ کا نظام ہے جو چاہے سیاست سے جڑا ہو یا سیاست پر نظر رکھتا ہو سکیابہ ممتی سو بیس بارس میں تاچن دویم رائے گا یمتہید حریف تیار وہ لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ سیاسی جنگیں گری وہ بھی اس بات میں قائل ہیں کہ مفتی صاحب جیسا سیاستان اس برسگیر میں شاید ہی دوسرا کوئی قائلہ اور ایچھا لکھ یہ سیاست یہ لیڈر موہ دوسر چھو انسان ملے بارن مپ بارن چیف پنسٹر بارن مگر لیڈر چھو بارن برسگیروں ان سائر میٹ بھوٹ لیڈر مہت ماہ دارن ٹیمکوزڈ شیف موہمت شیف موہمت شیف موہمت شیف موہمت شیفتا ہے لیڈر چھو کومیٹمنٹ سر بنن لیڈر چھو ڈیڈیکیشن سر بنن لیڈر چھو ڈیڈین سر بنن سو آخ کس انسان آس وڈیڈ آس وڈیڈ آس وڈیڈ آس وڈیڈ ٹرانس بار مکرن اس کے بابنٹ دیا سے اس پرادو وائن تو الیکشن کے سن ٹندو بسو لکن میں آدمانو لکن وجو ساہے وائن تو رہی اس وار ناچو تاہی خاترس میں تاہی نیسی بھی اگر ہم پکا کرسی پر تپر ناز آس وڈیڈ ماننے ہی نکارتی چیئے نہیں آپ آج کا نظام دیکھیں جی آج کیا چکے سن ناز افسر کرم افسری ملازم کرم ملازم ٹھیک در کرم ٹھیک دری دوگاندار کرم دوگاندار کرم زمیندار کرم زمیندار کرم یہ پی ڈی پی وائن پھرک ہے کون ٹھیک بھی ہے دبا ناز بس بہنچے جانگلارن لیکن جانگلارنس پر یوارچک نیون لیڈ رہا ہے تو نے ہورچک اجنسی وائل کر رہاں تانگ یوارچک پولیس وائل کر رہاں تانگ ہورچک پی ایس اور نیون تانچو دلگے چھے سودا دے گھت کر رہاں تانچو سرنگر میں بھی احساس باز کر رہاں تانچو بارہ مولاں میں بھی احساس باز کر رہاں مگر یہ سردار چھا کہ یہ مقصراتیں تیمدیت پی ڈی پی weird یہ تین سو پتہ کون پی ڈی پی بائل مان چھے یہ نے پی ڈی پی بائل مان Register کیل احساس خاد کر ہم جوٹی پی بی پی کے ورکر ایشی وہ نے ایمائل آ رائے تھے ستا مذیبت سے اس قدر نو کیا تھے اور ایشی یا سکیٹر سے یہ تا یا کومنٹ کہ ایسی کورپر فائنیس اجھا جا سے زلے کمپرومائز میں کار ہوگا سا تو یہ آئے ویٹر میں سہری بہترین شکر گزار ایسی اس کو گیر جائے نہ کچھ سا گری کورپر بچوز گریب شاکل میں وہنا اس پراؤں یدتنیش سہری بیموں آرام سکت بیہنسٹی سے جائے خوبفل بیموں بیموں لابس لی اس لئے کورپر فانکشن نہ تو سایسی آس گری فانکشن کرو